انیک ناجی صاحب میں آپ کی طرف آنگی اگر ہم پاکستان تحریکن صاحب کی بات کریں تو وہ اپوزیشن بہت اچھی کرتے ہیں اور سبردست اپوزیشن کرتے ہیں اگر ان کے ساتھ جی جوائی فے بھی مل جاتی ہے جن کے پاس سٹریٹ پاور ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ دوبارہ سے ہم دو ہزار چودہ کا منظر نامہ دیکھیں گے اس کسی قسم کا کوئی دھرنا دیکھیں گے جی نہیں میرا ایسا خیال نہیں ہے وہ جو دھرنا پہلے ہوا تھا اس کے پیچھے وہ صرف پی ٹی آئی نہیں تھے اب تو وہ پورے کردار سامنے آ چکے ہیں جن کی وہ پلاننگ تھی جنہوں نے وہ سب کروایا اس طرح کے کردار اگر فیوچر میں اوبھر آئے تو پھر وہ ممکن ہے کہ اس طرح کی صورت ہو جائے لیکن ابھی ایسا دور دور تک دکھائی اس وقت تو نہیں دے رہا دوسری آپ نے گزارش کی ہے پی ٹی آئی کے پاس جتنی وہ اب سڑکوں پہ فورس کا مظاہرہ کر چکی ہے ان کے اسلام آباد میں جس طرح کے ان کے اتجاجی جلوسوں نے آکے حملے کیے ہیں درختوں کو جلایا ہے املاک پر حملے کیے ہیں پولیس کی گاڑیوں پر پٹرول بم پھیکے ہیں اور اس کا کلائمکس نو مائی کو ہو گیا تو پی ٹی آئی کو محتاج تو نہیں لگتی فساد کے لیے جے یو آئی کے کسی یعنی ایک تصور پہلے پائے جاتا تھا کہ یہ ممی ڈیڈی لوگ ہیں اس طرح کے لڑ نہیں سکتے تو وہ تو بہرحال انہوں نے غلط ثابت کر دیا میرا نہیں خیال کہ ملانا فضل الرحمن ان کی بہرحال ایک روایت کا حلقہ ان کا ووٹ بینک وہ بھی ایک کنزرورٹیف ووٹ بینک ہے اور اس ووٹ بینک کے ساتھ اس کلچر میں ملانا فضل الرحمن کے پاس ظاہر ہے کہ سیاستدان جو ہے وہ آٹ آف پوسیبیلٹیز پر یقین کرتا ہے اور وہ ساری زندگی ایک دیکھیں متحرک معاشرے میں کسی سیاستدان کے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ وہ تمام چیزوں پر جامد اور ٹھوس ہو کے کھڑا رہے ہیں اس کو فلیکسیبیلٹی پیدا کرنی پڑتی ہے ملانا فضل الرحمن کے ہاں فلیکسیبیلٹی ہے ہے موجود ہے لیکن یو ٹرن اور راؤنڈ آباؤٹ کی اس میراج پر مولانا فضل الرحمن نہیں پہنچ سکتے جہاں پی ٹی آئی کھڑی ہے تو پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر کوئی احتجاج اس وقت تو مجھے کوئی ایسا پارٹنرشپ یا کوئی ایسا اتحاد ہوتا ہے کیونکہ پختول خواہ میں ان کی شکایات جو ہیں جو آئی ایف کی وہ تو پی ٹی آئی کے لوگوں سے ہے کہ ان کے بیک کیے ہوئے لوگوں کو کامیابی دلوادی گئی کہ پاکستان تحریک انصاف کا مستقبل کیا ہوتا ہے پسے پردہ کسی قسم کے مذاکرات ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے یہ تو آگے آنے والے دنوں میں معلوم ہو جائے گا ناجی صاحب یہ جو آرٹیکل سکس کی بات ہو رہی ہے پہلے تو صدارتی استثناء حاصل تھا آریف الوی صاحب کو لیکن اس دوران بھی ان پر بڑی تنقید کی گئی یہاں تک کہ آرٹیکل سکس لگانے کی بھی بات ہوئی تھی اب جب وہ صدر نہیں رہیں گے تو کیا ممکنہ طور پر یہ کارروائی انہیں فیس کرنا پڑ سکتی ہے کرنی چاہیے ان کو یہ کارروائی ان پر جو جو الزامات ہیں ان کو جو پرٹیکشن حاصل تھی اب وہ نہیں ہے تو قانون کو اپنا راستہ اپنانا چاہیے اور میرا خیال ہے کہ یہ ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ماضی میں جو سیویلین صدور ہیں وہ لامسا خان بھی بڑے کنٹرو ورشل تھے ان کی کوئی عزت میں نہ وہ کما سکے فاروق لغاری بھی کنٹرو ورشل رہے اپنی پارٹی بھی ان کی عزت نہیں کرتی آج تک لیکن ان میں اتنی گریس تھی کہ وہ روزائن دے کے چلے گئے تھے اس کے بعد بھی اگر آپ دیکھیں تو کوئی صدور میں یعنی جو غیر معمولی نفرت ان کے حصے میں آئی ہے آرے فلوی کے یہ اس کی مثال دھونڈنا مشکل ہے یہ اپنے پانچ سال سے زیادہ ان کو وقت ملا وقت کے کسی ایک لمحے پر یہ اپنا نام نہیں لکھ سکے کسی انہوں نے آئین توڑا انہوں نے جو ایک ہمارے پاس تھوڑی بہت کوئی تہذیب کی روایات بچ گئی تھی انہوں نے ان کو بھی توڑ دیا انہوں نے صدر کا جو عوضہ ہوتا ہے اس کے وقار کو یہ اس قدر نیچے لے آئے کہ یہ اپنی پارٹی کے ایک یعنی ادنا کارکن کی سطح پہ پورے ریاست کے صدر کے آفرس کو یہ لے کر آگئے لیکن ہر کسی کو انہوں نے خوش کرنے کی کوشش کی آہ آدھے یعنی ہاف بوائلڈ اگ یہ انقلابی بننے کی کوشش کرتے تھے اور حالات کو دیکھتے فوراں بیٹھ بھی جاتے تھے پھر ان کے اندر ایک انقلابی بیدار ہوتا تھا لیکن پھر یہ سامنے نتائج دیکھ کر پھر بیٹھ جاتے تھے ان کا دعویٰ جس شخصیت کو اپنا گروہ ماننے کا تھا یا لیٹر ماننے کا تھا اگر یہ اس سے کمیٹڈ ہوتے تو یہ اس کو ملنے آڈیالہ جیل جاتے اگر ان کی آفیشل ریسپونسیبیلٹیز ان کو روکتی تھیں تو نظریاتی آدمی کے لیے تو ہوتا چیز ہی کوئی نہیں ہوتا ریزائن دے کے چلے جاتے تو سر بہت اہم پوائنٹ ہے یہ کسی بھی جگہ نتیجہ یہ ہے کہ جب یہ گئے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ ان کے جانے پہ کوئی ایک آنکھ نم نہیں کوئی ایک تعریف کا ان کی لیگیسی بلکل ہی ہالو اور زیرو ہے تو بلکل ایسے آدمی کے ساتھ ان کے بیٹے کے ساتھ یعنی جو کاروباری ڈیڈز ہیں گورنر ہاؤس میں تقریب منقد ہوئی وہ پورا ایک سلسلہ ہے کہانیوں کا حاصل وصول اس کا کیا ہے کہ آریف علوی صاحب نے بہت سے ایسے اقدامات کیے ٹویٹس کی ریوالٹ کرنے کی کوشش کی لیکن ناتحریک انصاف والے ان سے خوش ہوئے اور ان پہ یہ بھی الزامات ہیں کہ انہوں نے آئین شک نہیں کی تو لیگیسی کیا ہے صدر کی کچھ بھی نہیں دیکھئے یہ جو ہے نا آریف علوی یہ تو بنیاد ان کی تو حیثیت ہی کچھ نہیں تھی نا یہ تو اصل تجربہ جو کیا گیا تھا پی ٹی آئی والا یہ اس کے نتیجے میں برامد ہونے والی ایک مخلوق تھی اس کے بینیفیشری میں سے ایک بینیفیشری تھے ان کے لیے کوئی تجربہ نہیں ہوا تھا ان کے لیے نہ کسی نواز شریف کو اٹھایا گیا تھا ان کے لیے کسی کو چلتا نہیں ان کے لیے کسی کو سزا نہیں دی یہ تو چیز ہی ان کی حیثیت ہی کچھ نہیں آپ کو لگتا ہے کہ اب وہ بارنی پاکستان تحریک انصاف سے ملاقات کرنے اڈیالہ جل جائیں گے آپ جائیں نہ جائیں کیا فرق پڑتا ہے اچھا نہ یہ ان کو خوش کر سکے نہ یہ دیکھیں ایک ہی وقت میں متعدد کشتیوں میں سواری کا نتیجہ اور مقصد صرف ایک اور وہ ہے ذاتی مفاد یا ذاتی خوف ذاتی خوف یا ذاتی مفاد تو ایسے آدمی کا تو تو credibility وہ ہی ہوگی جو ہے زیرو